اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ غیر قانونی طور پر مقیم رہنے والوں کے لیے ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے ایکشن شروع ہو چکا ہے، قانون حرکت میں آ گیا ہے کراچی میں صدر تھانے کی حدود میں پولیس کی کارروائی چار افغان باشندے گرفتار کر لیے گئے ہیں اور ہولڈنگ کیمپ منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ سکھر میں پولیس نے غیر قانونی رہائش پزیرچ سے افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے وزارت داخلہ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے غیر قانونی تارکین وطن کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے ملک بھر میں انچاس پوائنٹس بن چکے ہیں غیر قانونی پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے لیے دی گئی محلت ختم آج سے ہوگا بھرپور ایکشن ملک بھر میں غیر قانونی تارکین وطن کے لیے انچاس ہولڈنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں جہاں گرفتار غیر ملکیوں کو آرزی طور پر رکھ کر ان کے وطن روانہ کیا جائے گا پنجاب کے تمام ازلہ میں ہولڈنگ سینٹرز بنائے گئے ہیں خیبر پختونخواہ میں تین ہولڈنگ پوائنٹس پشاور، ہریپور اور لنڈی کوتل میں قائم کیے گئے ہیں کراچی میں غیر قانونی مقیم تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن، صدر سے پکڑے گئے چار غیر ملکی ہولڈنگ کیمپ منتقل کراچی میں دو ہولڈنگ پوائنٹس کیماری اور ملیر میں قائم کیے گئے ہیں سکھر میں بھی پولیس نے غیر قانونی رہائش پذیر چھے افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گرفتار شدہ غیر ملکیوں کو رکھنے کے لیے بلوچستان میں تین، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں ایک ایک ہولڈنگ پوائنٹ قائم کیا گیا ہے غیر قانونی پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے لیے آٹھ کروسنگ پوائنٹس استعمال کیے جائیں گے